اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمامی اسلام بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں ویڈیو کا آغاز درود پاک سے اللہم صلی علیہ وسیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ اسلامی فقہ یوٹیوب پہ اگر آپ نئے ہیں تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی پریس کریں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز اور وظائف آپ تمام مسلمان بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں کو بروقت ملتے رہیں سورہ کوسر شریف کے کچھ فضائل پیش خدمت ہیں یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس موقع پر نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ اس صورت کے فضائل پیش کیے جائیں گے صورت کوسر کو پڑھنے سے دنیا میں کیا فضائل اور برکات تو حاصل ہوتے ہیں اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر یقینا ہم نے آپ کو آبِ کوسر عطا کیا لہذا تم اپنے رب کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو اور یقین جانو کہ تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے جس کا نام و نشان ختم ہوگا یہ بات میں تقریباً کئی سو مرتبہ عرض کر چکا ہوں پھر عرض کر دیتا ہوں تاکہ آج کل جو وقت سے چل رہا ہے اس کے اندر ہندوستان میں ایک کتیہ نے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بکواسات کیے ان کے لیے بھی زوردار تماشا ہے اور وہاں پر ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سلامتی عطا فرمائے انہیں کی جان و مال کی حفاظت فرمائے کیونکہ وہ وہاں پر کفر ظلم دونوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم یہ حضور کے حساب زادے تھے جب دونوں کا انتقال ہوا تو کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہہ کرتانہ دیا کرتے تھے ابتر سے مراد ایسا شخص جس کا نصب آگے نہ چل سکے تو اللہ حضو جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ان آیات کو نازل فرمایا تاکہ نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی رحمت سے مطمئن ہو یعنی کہ محبوب اگر یہ زبان درازیاں کرتے ہیں تو کرتے رہیں کوئی بات نہیں ہے اللہ کی رحمت اللہ کی مدد ہمیشہ آپ کے ساتھ تھی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی اور ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے لہذا ان دنیا کی چند کتوں اور کتیوں کے بھونکنے سے اے محبوب آپ کی عزت میں ناموس میں بالکل کمی نہیں آئے گی ہم ورفانا لکا ذکرہ کعب سے وعدہ فرماتے ہیں کہ ہر آنے والی گڑی پہلے سے آپ کے لیے بہتر ہوگی مطلب آپ کی عزت آپ کی ناموس اسمانوں کی برندیوں پر جائے گی اس صورت کو پڑھنے کے کیا فوائد ہیں اور کیا برکات ہیں صورت کوسر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت ہے اور کوئی شخص اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کے نام عمال میں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں کہ وہ خود اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ عزت و جل اس کے گناہوں کو کس طرح حتم فرما دیتے ہیں اور اس کی نیکیوں کو کس طرح بڑھا رہے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی شخص روزانہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد اس کے پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کی اللہ کی فضل و کرم سے جائز حاجتیں پوری ہوتی ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں تمام مشکلات کا خاتمہ بھی ہوتا ہے اور جتنی یہ چاہیں اور ان کے تمام معاملات اور تمام دعائیں آہستہ آہستہ قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں اللہ عز و جل سورہ کوسر پڑھنے والے انسان کے غموں کو راحت میں تبدیل کر دیتے ہیں یہ سورت کوسر کے فضائل جو اس دنیا میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں اور جو آخرت کے فضائل اور آخرت کے فضائل کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں سے اگر انسان کو حوضے کوسر نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی نفسہ نفسی کے عالم میں جب ہر طرف پیاس پیاس آل آتش آل آتش کی صدا ہوگی تو ان لمحات میں اگر مصطفیٰ جانے جانا اپنے حوضے کوسر سے پانی پلا دیں جام پلا دیں تو اس سے بڑھ کر اللہ کی اور کوئی نعمت نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے آپ کی ہر ایک سنت میں شفا اور برکت ہے اور جو شخص سنت کے ساتھ چلے گا یقیناً دنیا اور آخرت کے لیے راحت کا سبب بنیں گے حقوق العباد لازمی پورے کیجئے کیونکہ حقوق العباد تلف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا اور قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا مگر حقوق العباد یعنی اللہ کے مخلوق جو حقوق ہم سے ادا نہیں کی ہوں گے ہم نے ان کو معاف اس وقت تک نہیں فرمایا جائے گا جب تک ایک اگلا بندہ جو ہے وہ اس کے حقوق اپنے حقوق کو معاف نہ کرے اس کا ایک اور سب سے بڑا فیدہ یہ ہے کہ یہ صورت پڑھنے سے قرب خدا اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے نصیب ہوتا ہے گھر میں رزق میں دولت میں برکتیں ہوتی ہیں اور دشمن کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو ظالم کیوں نہ ہو اللہ کریم کے فضل و کرم سے وہ اتنا ہی انسان سے دور بھاگتا ہے اور اپنے مد مقابل کو چھوڑ دیتا ہے سورہ کوثر شریف یہ وہ قرآن کریم کی صورت ہے اگرچہ یہ پڑھنے میں لکھنے میں دیکھنے میں انتہائی مختصر ہے لیکن جو شخص سورہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حوض کوثر اور جنت کی تمام نہروں سے سراب فرمائے گا اور اس کی تلاوت سے جو فوائد ہوتے ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ اس کی نسلوں تک بھی اس کے کتنے کام آ سکتے ہیں انشاءاللہ اس عمل سے غربت کچھ ہی دنوں میں جاتی رہے گی اللہ تعالیٰ مسئیبتیں اور مشکلات میں آسانیاں پیدا فرمائیں گے میں یوں تو نہیں کہتا کہ صورت کو آپ دس مرتبہ پڑھو تو آپ کو دو سو کروڑ مل جائے گا آپ کو لاکھوں مل جائیں گے زمین اسمان یہ ہو جائے گا یہ سب باتیں اگر اللہ چاہے تو دینے میں کوئی دیر نہیں ہے اس کی بارگاہ بڑی کریم برگاہ ہے لیکن ہم بحاصیت انسان اتنی توقع ضرور رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کریم ہماری محنت کا جو پھل ہے وہ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا ہمارے جو نصیب میں اس میں لکھا ہے یہ دس مرتبہ جو سورہ کوثر شریف پڑھنے کا عمل ہے بابوزو حالت میں اول آخر درود شریف پڑھنا ہے درمیان کے اندر ایک بار سورت کوثر پڑھیں گے پوری اور ایک بار یا قہارو پڑھیں گے پھر سورت کوثر پڑھیں گے اور پھر ایک مرتبہ یا قہارو پڑھیں گے اسی طرح دس مرتبہ سورت کوثر پڑھی جائے گی اور دس مرتبہ ہی یا قہارو اللہ کریم کا صفاتی نام پڑھا جائے گا دن میں یا رات میں صبح میں یا شام میں کسی بھی وقت اس عمل کو آپ اپنے گھر میں سفر میں مسجد میں دفتر میں کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گے امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ ضرور استفادہ اٹھیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ